پاک فوز نے خیبر ایجنسے کی سرحدی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا سی دہشتگرد حلاق فائرنگ کے سبادلے میں ایسی کی دو جوانت شہیر آئیس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے افغانستان سے حملہ دیا چار صدا کی تحصیل شب قدر میں ایسی ٹریننگ سینٹر پر دہشتگردوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی فورسز کی جوابی کاروائی میں دو خودکش حملہ آور حلاق فائرنگ کے اتبادلے میں ایک ایف سی اہلکار شہید ایک زخمی ہو گیا پشاور کے علاقے تحتال میں پولیس پر فائرنگ ایک اہلکار شہید دوترا زخمی ہو گیا پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک حملہ آور حلاق شمالی وزیرستان کے علاقے شوہ میں گاڑی پر فائرنگ سے تین خاصہ دار شہید کراچی کی مختلف حلاقوں میں فورسز کی کاروائیاں پاکستان بازار میں پولیس کا سرچ آپوریشن دو سٹریٹ کرمینلز گرفتار اسلحہ بھی برابط اتحاد ڈاؤن نورت نازم آباد اور گلچن اقبال سے بھی پہنچ موزی مسلحہ سمیت بھر لیے گئے مقدمات درد درگاہ حضرت نظام الدین اولیہ کے گدی نشین پاکستان میں لا پتا بھارت نے تلاش میں مدد کے لیے پاکستان سے درخواست کر دی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گدی نشین سید عاصف علی نظامی اور نازم علی نظامی لاہور سے لا پتا ہوئے متعلقہ ادارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں گستخانہ مواق کے معاملے پر مسوط پیش رف پیس بک انتظامیہ تحفظات دور کرنے کے لیے وفد پاکستان بھیسنے پر رضا مند ادھر وزیر داکلہ چوہ دری نسال کہتے ہیں تحفظ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے گستخانہ مواق کے خلاف آخری حد تک جائیں گے ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جست جو ہم ہے نائے کے جو ہر راہ ہماری جست سچ کی فتہ ہو گئی نائنٹیو نیوز ایک بار پھر سر خروب ہوا ملزموں کی موفی کے بعد اندھر نگری کی ٹیم جیل سے رہا بڑی تعداد میں لوگوں نے شاندار استقبال کیا ٹیم کو کندھوں پر اٹھا لیا ہار کی پہنائے ریلی کی صورت میں شیف اپورا کی سڑکوں پر گھمایا تاچ پوشی بھی کی گئی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ افسوسنا واقعہ ہے نائنٹیو کی ٹیم کے ساتھ اور جنرلیسٹوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ہے یہ اور قابل مضمت ہے ملزموں نے نہ صرف اپنے جرم کی بلکہ جالی ایف آئی آر کی بھی معافی مانگی پولیس کی تفتیش میں بھی اندھیر نگری کی ٹیم پر الزمات کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا نائنٹیو نیوز کی ٹیم نے فراخ دلی اور عالی زرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزموں کو معاف کر دیا صحافتی اصولوں کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کا عظم ملافت کی زمین پر پہنچ گئی ہوں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شروع کی لاپتہ طلبہ نورین لوغاری کا سوشل میڈیا کے ذریعے اہل خانہ کو پیغام نورین دس وروری سے لاپتہ پولیس کے مطابق اس کی سوچ انتہا پسند آنا تھی امریکی سینٹ کمیٹی نے بھی ٹرمپ کے فان ٹیپ سے متعلق دعوے مسترد کر دیئے چیئرمن کمیٹی رچڈ برگ کو کہنا ہے کہ صدارت انتخابات سے پہلے یا بعد میں باراک اوباما کی جانب سے ٹرم ٹاور کی نگرانی کے اشارے نہیں ملے ڈانلڈ ٹرمپ فان ٹیپ کرنے کی موقع پر کائیں جعوید میاداد کی کرپشن میں ملوث کھلاریوں کو سزائے موت دینے کی تجویز کہتے ہیں کھلاریوں میں تربیت کے فقدان کے باعث ایسے واقعہ سامنے آتے ہیں ادھر بوم بوم آفریدی نے سپورٹ فکسنگ کرنے والوں پر تاہیات پابندی کا مطالبہ کر دیا بولے ملوث کھلاریوں کو نشان عبرت بنایا جائے سپورٹ فکسنگ والوں کو قانون کے شکنجے میں فکس کرنے کی تیاری ایف آئی اے کے شرجیل خان ناصر جمشید کالیت لطیف اور محمد ارفان کو نوٹس جاری بیس اور اکیس مارچ کو بیانات ریکارڈ کروانے کی ہدایت ناصر جمشید پاکستان آنے سے انکاری موسیقی پور ہالی وارڈ فلم کو شائکین کو حسانے جلد سینما کھڑوں کی زیند بنے گی فلم کی نئی چھلکیاں بھی جاری کر دی گئی